اس آیت کا حصہ تھا اب آئیے اسی طرح سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت میں 163 163 کا جو آیت ہے اس کے فضلت میں بات جو آتی ہے وَإِلَهَكُمْ إِلَهُمْ وَاِهِدْ لَا إِلَهَا إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ یہ آیت کے تعلق سے جو فضائل آتے ہیں وہ یہ ہے جامع ترمیزی کی روایت ہے اسمہ منت یزید رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اور کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اسم عاظم ان دو آیتوں میں ہیں اسم عاظم اللہ تعالیٰ کے بڑے نام ان دو آیتوں میں ہیں پھر آپ نے پڑا وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاِهِدْ لَا إِلَهَا إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اور تمہارا الہ تو بس ایک ہی ہے اس کے علاوہ کوئی الہ معبود لائق عبادت کوئی نہیں وہ بہت مہربان ورحم کرنے والا ہے یہ آیت کونسی سورہ عالی عمران کی آیت نمبر ایک اور دو آپ نے فرمایا اور سورہ عالی عمران کی ابتدائی آیت یعنی اللہ لا الہ الا والحی القیوم یہ آیت میں آپ نے فرمایا اسم اللہ کے اسم عاظم ہے بڑے نام ہیں یاد رکھیں اور اس کے فضیلت میں آتا ہے کہ اسم عاظم ان دو آیتوں میں ہیں یہ دو آیتوں کو پڑھنا چاہیے اور ایک روایت میں اسم عاظم جس دعا میں لگا دی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا الحی القیوم رحمان ورحیم یہ اسم عاظم ہے لیکن دونوں آیتوں میں اسم عاظم آتے اللہ کے تو ایک میں آیا رحمان اور رحم آیا دوسرے میں آیا حی اور قیوم آیا اسی طرح